خواجہ فرید خواجہ فرید خواجہ فرید خواجہ فرید اس پہ لے کہ چھاپا کھانا آ چکیا سی تے انہاں در اکلام خواجہ فرید وہ نواب باول پر نے اپنی نگرانی میں چھپایا سی اس واسطے اس آنو پتہ ہے کہ جو خواجہ فرید دا کلام چھپیا واسطے تک پہنچا ہے وہ اتھنٹک ہے یہ لہذا گل ہے کہ جو گونوڑے نے اپنے کو دوڑے دوڑے تے باقی لاکھے خواجہ فرید دینا لازم دے انہوں دا کوئی طلق خواجہ فرید نہیں ہوں دا لیکن جڑا پرنٹڈ پبلشت پروپ جڑا ہے ٹیکسٹ خواجہ فرید دا وہ اتھنٹک ہے کیونکہ انہی سو ایک چھ مرے تے انہی سرید دے خیر دے بچ اٹھارہ سو پچھتر دے قریب پنجاب دے چھاپا کھانا آگیا سی تے اس واسطے وہ سپیرٹ دے بچ جڑیاں چھپیاں وہ تقریباً اتھنٹک سان خواجہ فرید جڑے سان مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور دے اتھے پہلے داست دیئے چاچڑا مچ پیدا ہوئے سان انہوں دے والد صاحب دے نا خدا بخش کریجا سی اور نکیاں دے مہمار گی سی چار سال دے مرچ بلکہ نکیاں دے پہو دے بھی دیتھ ہوگی؟ کوئی دس سال دے مرچ یا آٹھ سال دے مرچ انہوں دے والد صاحب دے بھی دیتھ ہوگی سی تو انہوں دے گرا وڈا پر آسی گا مرانہ فخر الدین فخر جہانوی انہوں نے دکھایا ہے پری صاحب نے انہوں نے انہوں نے پالے آ انہوں نے اپنی کوئی لازنی سی تو انہوں نے اپنے چھوٹے پر آنویں پالے آ انہوں نے تربیت کیتی انہوں نے وڈا کیتا آتے او دے دوران خاجہ فریج جڑے نے وہ باول پر دے ریاست دے چک جڑا جڑا والی سی حاکم سی معاف صادق او چونکہ مریض سی گئے نا دا تو اس وقت سے آپ محالچوی رہے کافی دیر اتھے بھی آپ نے تنیم آسکر کی تھی اچھا حالانکہ اگر گل ہوئے گی حالانکہ وہ چشتیاں فرکتوں نے تو جو بہت اپوزنگ ہے سارے ہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ہوں دے ہوں دے ہیں چشتیاں فرکا بھی کافی بدل چکے اس لیے آدنا کرتے اسے دیکھو نا کہ خاجہ فریج بہت ہی دلچسپ سٹیج ہے دلچسپ کریکٹر نے مطلب یہ ہے کہ او آخری کردار نے ساڑھی کلاسکس دے جنہ میں پیری اور فکیری دویں سی ٹھیک ہے اس تبات اسی ویخ دے ہو کہ پھر پیری آگئی ٹھیک ہے نہیں اوہ ناظر ٹائم بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے نا کہ اوہ دو انگریز بھی آگیا ہے بہت ترقی بھی ہو رہی ہے ہاں جدو بدلہ اٹھارہ سو پنتالی ویچ جنہ مردہ مطلب یہ ہے کہ اس ویلے رنجی سنگھ اٹھارہ سو انتالی ویچ مر گیا ٹھیک ہے اٹھارہ سو انتالی تو اٹھارہ سو انجا تک پنجاب ویچ جڑے سکھ فوئی سی انہیں انتہائی انار کی پھلائی ہوئی سی ٹھیک ہے تے خواہد صاحب تے خرد و بچے ہونگے لیکن ایٹین فورٹین آن جنہوں چار سال دے ہون سکھ گے تے انگریز نے قبضہ کر لیا پنجاب دے ہوتے لیکن جڑی ریاست بھاول پور سی ریاست بھاول پور دے وچ پہلے بھی اگریز اگریز دہ ہی نظام سی کیونکہ نواب بھاول پور نے ریاست بھاول پور سی انہیں اسکیے تے ساتھا بچ پار چلا گیا سی تے مہجے دے مطابق جیڑا ساتھا بچ پار چلا جاندہ سی انہوں انگریز دے پوٹیکشن آسل ہوندے سی سو ایس واسدے جڑی ریاست بھاول پور سی او دے چھ انگریز دہ نظام ریاست بھاول پور سی تو ہی موجود سی پر خاجہ صاحب نے ایک اپنے خاتوچ خاجہ صاحب بڑے اس معاملے چی نیشنلسٹ بھی سانا تے انہوں نے نا دے نالے شیر مشہور ہے کہ اپنے اپنے نواب بھاول پور نو لکھیا کہ اپنے دیش کو آب وساتھوں تے پٹ انگریزی تھانے یہ شیر انہوں نے نالے مشہور ہے تو مطلب یہ ہے کہ خاجہ صاحب جڑے نے سمجھ دے سانا اس ورے جی پوری سیاست نو اس ورے جو رہا سی اپیریلیزم دے خلاف سانا اور جو سسٹر ہاں جو انہوں نے سمجھ دے سانا لیکن تو سی ایران ہوگے کہ خاجہ صاحب اس طرح دے انٹی اپیریلیس نہیں سانا جس طرح دے کے مولوی حضرات اور دوباکیوں دے بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے سرسیدی تعریف بھی کی تھی ٹھیک ہے اپنی ایک خادے ویچو انہوں نے سرسیدی نے کیا کہ وقل مند آدمی نے دانا آدمی نے ٹھیک ہے میں ایک چیز چونکہ ڈسکشن ہون سٹارٹ ہو گئی ہے میں ایک چیز بلکہ پوچھنا بھی چاہوانگا اور ایڈ بھی کرنا چاہوانگا کہ مولوی تا جڑا کانسیپٹ ہے کہ اپیریلیزم سے خلافہ وہ تو قدیب نہیں رہا بلکہ ایمپیریلیزم نے مولوی نو میشہ پرموڈ کیتا ہے اور مولوی میشہ ایمپیریلیزم سے سہرتی سہرتی سہرتے دیرے ہیں تو اڈیگال صحیح ہے پر خواہی صاحب جیلے سرنو موڈلنس رن مثال دیتا اور تے انہوں نے انگریزی پڑی اور انگریزی جان دے سن بلکہ انگریزی دے اتے یہ ساتک زور دن دے سن کہ اپنے ڈا قوال سی ہونا دا برکت علیہ انہوں نے قوال سی جنہوں کے اپنی کافی لکھ کے تے او پھر کمپوز کردہ سی تے او برکت علیہ قوال لیڑا انہوں انگریز کون دے سن بلکہ اے ایک کتاب اگی ہے مقابیس المجالس اے میں تو انہوں دکھونا چاہونا ہے اے کتاب اگی ہے مقابیس المجالس ایک کتاب جیڑی ہے ایک خاجہ صاحب دے خاص جیڑے مولانا رکن الدین انہوں نے اے ترتیب لیتی ہے اور اے انہوں نے یہ محفلان دے بارے چاہے ٹھیک ہے اور اے بہت بڑا سورس ہے خاجہ صاحب دی شخصیت میں جانتا اچھا دو چیزیں ہیں در چینے ایک تے ہے کہ اے تے گلٹھ ٹھیک ہے کہ میں بھی پڑھیا ہے اور اے آن دا ریکرڈ ہے کہ خاجہ صاحب نماز پڑھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی قوال نوں بلاؤ اور سنائے میں لے سن رہے ہیں اور پھر زہر ہو گئی ہے پھر ان کے آمps جن اور پھر اثر ہو گئی ہے پھر ان کے آمps جن اور پھر مغرب ہو گیا در چل رہے آئے نا میں ہوتا گالتے وان گٹھانا اور پھر انہیں اے بھی کہنا کہ راگ بھی سنا میں Brandon das nے گلٹھ میں صرف ایک گلٹ کرنا اے قدیدی کی رہ بھی آیا کہ فارسی جاندے سان بریج بھاأشا جو اس ٹیم تھی انگریزی تک دینی آئی ہے جو ہے انگریزی بہت جاندے ساں بلکہ یہ ہے کہ اپنے خاص خاص مرید ساں انہوں کو انگریزی لکھوا کے دیکھ دے ساں اچھا کہ ٹیسٹ دیو اچھا کہ ٹھیک آدھی ہے کہ نہیں بلکہ ایک مرید نے اپنے خود انگریزی چھے انگریزی الفا بیٹھتے ہوئے چھے شیر لکھیا اور انہوں بکھایا تو انہوں کیا پڑھ کے سنا انہوں نے پڑھ دیتا کہنے لگا اچھا رومانی ہے رومانی ہے اچھے تو انہوں کیا لگیا اچھا چھے تن انگریزی ٹھیک ہے تم ٹھیک کہا رہے ہیں کہ تم تیخہ صاحب نے انگریزی جڑی ہے وہ سکھی ہوئی سی اور انگریزی دی بقیادہ آپ لوگ اپنے مریدانوں پڑھ دے ساں اچھا اس لحاظہ خاجہ صاحب بہت ہی دلچسپ اور روشن خیال آدمی ساں مطلب میں سمجھنے ہیں کہ باقیاں دے بارے جسی جان دے نہیں ہیں یعنی مطلب شاہ حسین دے بارے جسی یا بلے شاہ دے بارے جسی یا وارشاہ دے بارے جسی جان دے نہیں ہیں کوئی انہ صورتوں دے بچ کی انہیں کیا ہونے کیونکہ انہیں دے بارے جی اس طرح دی تحریران یا ڈائریاں سانوں نہیں مل دیا پر فرید دے بارے جسانوں ایک ڈائری جڑی ہے مقابلی سے المجالس جس دے بچ مختلف انہیں دیا مل سارا ذکر ہے کہ کیونکہ انہیں کیا تھے کیونکہ وہ ذکر ہے یہ بھی ہے کہ وہ آپ بھی کوئی ڈائری لکھتے ہیں وہ بھی کوئی ہے وہ میں نہیں دیکھی لیکن میں سارا اتے نظر کر رہا ہوں اچھا ادھے بچ ایک پہلی گلتے ہیں یہ ہے کہ ادھے بچ سب تو پہلے ایک لیڈی بہت کنٹروورشیر گل ہے اور میں پتا ہے کہ اس دے ہوتے اس نو سنڈ کے اس پروگرام نو لوگ کی ہور شاید کچھ تپن گے کچھ کنٹروورشی کرن گے کہ یہ دے بچ یہ لکھا گیا ہے اس کتاب دے بچ کہ خاجہ صاحب جو اتے الزام یہ ہے کہ خاجہ صاحب جڑے نے غلام احمد قادیانی دینار خطو کتابت کر رہے تھا اچھا اور ادھے ناڑ ہم دردی رکھ دے تھا اچھا ٹھیک ہے قادیانی جڑے ہگے نے انہوں داتے اتھوں تک دعویہ ہے گیا کہ خاجہ صاحب آلموس تیار سانا اچھا ٹھیک ہے انہوں دے فرکیچ آنڈ لائی یہ جنہی کتاب ہے کافی دلیلہ دیتی ہیں گیاں کہ خاجہ صاحب کیوں نہیں قادیانی ہو سکدے سانا پر ایک گل پکی ہے گیا ہے اس کتاب تو بھی لگ دا ہے کہ قادیانی دعویہ تو بھی لگ دا ہے کہ خاجہ صاحب دی اور مطلب مرزا غلام احمد دی آپس سے خط خطابت ہے سی نہیں لیکن اے تے ٹھیک ہے کانٹروورسی دینا ہو سکتے ہیں لیکن ہے کہ اے تے رابطہ دونا دا سکھانا لگی سی ہندوانا لگی سی بلکہ جیرا چاڑا ایک کلاس جنہوں چوڑا کیا جند ہے اونا دے رائٹھ لی اتھے لڑ دے سانا نہیں لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک خاص طور دوتے اے جیسی نا اے اے مذہب دے معاملیچر اے ایک کانٹروورسی جڑی ہے اے ضرور ہے کہ بھئی اینا مطلب ہے کہ خاجہ صاحب جنہیں نے اوہ ظاہر کر لیا ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہاں جی اور انہوں نے اوہ فرقے نے تو سنیم نہیں کی تھا بلہر گل ہے اگر کر دے تو پتہ لگ جاندہ لیکن ایتوئے پتہ لگتا ہے کہ خاجہ صاحب جنہیں نے ایک انکنونشنل سلوشنز نوے سلوشنز مسلمانہ نے لاب رہے سانا اور ادھے چھے وہ جو بھی نوہ بندہ کوئی نوی گل کر رہے ہیں ان وہ دلچسپی نہ دلور بیگ دے سانا اور ایسے دلچسپی نہ لنا نے میرا خیالہ مرزا غلام ہے میں نے یہ کیا ہوئی دا جنہوں کے لوگ کہاں واہ دے کے ہوئے اور بنا دیتا پر ایک گل اپنی جگہ تے پکی ہے ان تو سی خاجہ صاحب دی جنا مذہب دے بارے تصور ہے تو سی انہوں لوگ خاجہ صاحب دی ایس کتاب دے وچ جو میں لکھیا ہے ایس دے وچے کہ خاجہ صاحب نو پچھیا گیا ہے کہ محفل دے وچے ایک مجلس دے وچے کہ تسی کرشن اور رام نو کی سمجھ دیو بڑا مشہور واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے تیخ خاجہ صاحب نے کیا کہ جی کرشن اور رام جڑا ہندویزم ہے وہ دنیا دا قدیم تنین مذہب ہے اور کرشن اور رام دونوں خدا دے پیغمبر سانا اور وہ خدا دے پیغام ہی لیا کے آئے سانا پر ہویا ہے کہ جیدے پندس سن انہوں نے اس خدا دے پیغام دے نو بدل دیتا اور انہوں نے اپنے واسے انہوں نے ورطانہ شروع کرتا پھر انہوں نے اسلاح اس لیے بدھ باتایا سو آپ نے بدھ مطنوی پیغمبری دے ویچے شامل کی تا بلکہ تو اسی احران ہوگے کہ خاجہ صاحب نے راگان دے بارج کیا کلاسیکل راگان دے بارج کیا انہوں نے کیا کہ چھے راگ نے ویسے ہی اج کل ست منہ اٹھاٹ خاجہ صاحب نے کیا چھے راگ نے تے انہوں نے نان راگان دے نامی دسے تے کسے نے پچھا کہ اے راگ اجاد ہوئے یا اے اٹھوں نازل ہوئے تے خاجہ صاحب نے کیا نہیں اے نازل ہوئے اے جڑے نے اے رویل ہوئے رشیاں ہوتے اور افتاران دے ہوتے اے رویل ہوئے اے سوئے اگے چلے پھر خاجہ صاحب دی اے ہے کہ خاجہ صاحب دے جڑے انکنونشنل جڑے یوز سانا اوہ خور بھی کئیاں پکھانے بچے جو میں توسی پہلے میں پوچھا کہ بھئی اے 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 مسیح مسیح بیہ کے موسیقی سننے تھا بلکل سننے تھا اس کتاب دے بچ بھی جڑا ہے وہ شروع دے بچ ذکر کیتا گیا ہے اور وہ کیا گیا ہے کہ حضرت عمر ایک رات پوری رات اپنا کسی جگہ دے اتھے گوندے رہے اور صویروں نے کیا کہ آج تے رات گوندے ہیں گزر گئی حضرت عمر حضرت عمر یہ دے بچے لکھیا ہے اس کتاب دے اچھا ہے گلت لکھیا ہے یا گلت صحیح لکھیا ہے یہ عالم لوگ نے حسین تے جی بے علم لوگ ہیں اس کی حسی کی کیا سکنے ہیں ہمیں یہ مقابی سل مجالس دے بچ لکھیا ہے مطلب اردو بزار دی چھپی ہوئی کتاب ہے الفیصل دی کوئی بندہ خرید کے جا کے اسے پڑھ سکتا ہے تے خیجہ صاحب دا نوہ محل بنیا تے آپ دیکھ مریض جڑے نے او آئے مبارک بات دیا او نال اپنا قبالہ میں ملے آگیا ہے تے خیجہ صاحب مسیح چھ بیٹھے تھا تے انہوں نے کیا جی کہ شنائی دے اتھے گذر سنائیں گے ہاں شنائی علاوی مرحہ جی اور پھر کیا کہ شنائی سنائیں گئی تو اثر دا وقت تو ہو گیا زور تو اثر دا وقت تو ہو گیا پھر آپ نے اثر دی نماز پڑھی تے اثر دی نماز پڑھن تو باز آپ نے کیا کہ ہن راگ بیہاگ سنائے جائے سو پھر انہوں نے راگ بیہاگ سنائے یہ ہن وقری کر لیا ہے کہ جڑا اس کتار دے لکھنوالا ہے وہ ایک کہنتا ہے کہ جڑے قوال سن او مسیح دی دیوار تو بار بیٹھے سن تے خیجہ صاحب مسیح دی دیوار دے اندر بیٹھے سن انظار کر لیا ہے کہ اے دا فیانس اللہ کون کرے گا ایک کوار کتھے بیٹھے سن تے خواجہ صاحب کتھے بیٹھے سن پر سانو یہ پتا ہے کہ مسیح دیوچ بیہاگ ہے تو اسی یاد رکھو کرو کہ ایک خواجہ فرید اوہی کارے نے جو رانجے نے مسیح دیوچ کیتا تھی انہیں بنسری وجہ آئی سی اور اپنا جڑے بابا فرید سان پاک پتنوں اچھے انہوں تے بھی ہوئے الزام سی کہ مسیح دیوچ بیٹھ کے میوزک سن دا ہے تو ڈانس کر دا ہے سو خواجہ فرید اوہس ٹرڈیشن دیوچ آ رہے سان خواجہ فرید لی اوہ ٹرڈیشن جڑے سی اور لائیو سی بالکل اور آپ مننانہ لئے سان بابا فرید دے بہت مطلعہ آپ چشتی اپنے آگنوں کو دسان اور چشتیاں فرکے دے ہی جو اصول سان انہوں ہی آپ فالو کر دسان لیکن خواجہ صاحب بہت ہی انیوزول انیوزولی اپنے زمانے دے روشن خیال بندے سان اور آپ پل جڑے اونرے لوگ ہوں دے سان اوہ بھی مطلب مختلف طرح دے لوگ ہوں دے سان مثال دے طور دے ایک بندہ آیا ڈاکیا تے خواجہ اوہ ہندو سی تے خواجہ صاحب نے انہوں پچھایا کہ بھئی تو سی اپنے مذہب دے بارے چھو کچھ دس ہو تے اونے کیا کہ جی ساڑھا مذہب جڑایا گیا وہ ہندو مطنی ہے گا ساڑھا مذہب چھجو چھجو مذہب چھجو مذہب جڑایا ہے یہ بہت پہلے اجاز ہوئے ایسی تے ایدے بچ اسی قرآن دے ترجمہ میں شاستری زمانچ کر کے پڑھنے ہیں شاستری زماند مراہ سنسکران دے بچ پڑھنے ہیں تے اسی گیتہ بھی پڑھنے ہیں سو اسی دو پہ گمراہ نو ماننے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے کرشن نو تے خواہد صاحب نے کیا کہ کمال دیگا لگ تے خواہد صاحب بڑے خوش ہوئے ہوتے ہوتے پھر تسی جڑی علم ہے علم دے ہوتے جڑا جڑی علم دی برتریہ اور فضیلت ہے او دے تو تسی خواہد صاحب دی دیکھو کہ کی سٹینڈ ہے مثال دے تو عورت خواہد صاحب نے ایک محفل چکیا مکر سے بزرگ دا نال ہے کہ میں پوری ڈیٹیل چا نہیں جاؤں آگا کیونکہ پھر بہت بہت لگے گا کہ خواہد صاحب نے کیا کہ میں فلانی کتاب چپڑے آئے کہ جڑے افلاتون اور رستون ہیں او جنت دی ہائیسٹ جڑی سٹیج ہے او دے بچ مقیم نے تے او کسے بندے دے ہوا رہے نا کہہ رہے نے کہ ارستونوں او خواہد چوئے ہرہے یا او دے نا متقلم ہے تے ارستونوں کیا پوچھا کہ افلاتون جڑا ہے او جڑا ہے او اپنا کڑے مکام دے او صوفیاں اور اب ضلانگrande دوجی دی کیڑے کری چکانا نے کہے نہیں استون ہوتے ہیں اچھا ان کیا پہلے کیڑی کری چانا ان کیا نہیں استون ہوتے ہیں ان کیا باجزی بستامی واری کیڑی کری چکانی کہا اوہ ہائیس لیول دے ہوتے جنت دے بچ افراتون اور ارسطو علم اور فلسفہ اور نوی جڑی راہ دکھانا یا نوی سوچ ہے اس نے پرموشن دا اچھا میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں کوئی اگین میں کوئی پرسنلی کوئی کنٹروورسی نہیں کریئر کرنا چاہتا لیکن ہسٹوریکلی اس نے گلت ٹھیک سی کہ چھجو چھجو میں کیونکہ ہندوستان یا ہندو جڑے ہے وہ تو کیونکہ ایرانیان ایک ٹرم ہے اور ہندوستان اچھ رہنا لے ہر ہر بندے نو ہندو کہندے سن تے اے تے ہندو مت تے بعد ایک ایوالو ہو کے وہ بن گیا ٹیکنکلی تے اسی گلت ٹھیک سی ویسے نہیں ہاں مطلب ہے میرا کہنے دا مطلب ہے کہ جڑی خاجہ میں جڑی گلت کہہ رہا ہوں گئی کہہ رہا ہے کہ خاجہ فرید جڑے ہندو متوں لے کے اسلام تک داریڑا مذہب ہے انہوں ایک سلسل وچ سمجھ رہے سان ٹھیک ہے ہاں اور وہ اے نیسی سمجھ رہے کہ جڑا ہندو ہے وہ کافر ہے وہ یہ سمجھ رہے سان کہ ہندو ایک قدیم مذہب ہے اور وہ دے مننوارے جڑے وہ بھی اپنی تھانت جائز نہیں بلکہ ایدھے تو میں نے یاد آگیا کہ کسی جگہ انہوں نے اے بھی کیا ہے کہ کسی کوئی گناہ دیگال ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں گناہ ہو سکتا ہے کفر نہیں ہو سکتا ہے ہاں مطلب اے ہے کہ مساعدت عورت ہے انہوں نے کیا کہا کہ چوڑے مسلمان نے کہ ہاں چوڑے مسلمان ہوں سے نہیں انہوں نے کہا چوڑے دی بیوی سے نکاہ جائز انہوں نے کہا نہیں جائز ہے کیونکہ چوڑے مسلمان نے اس لیے ایک نکاہ دیگال تھے نکاہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سو خاجہ فری جڑے نے وہ ایک جڑی جڑی انہوں نے زندگی دی پہلو اور جو انہوں نے زندگی گزاری جیس پہلو انہوں لوگ سامنے ہی نہیں لے ہوں دے اور انہوں جڑایا ہے ایک پیر بناہا کے ایک گوندے جاندے نے رٹیا رٹیا ہے گوندے جاندے نے کہ خاجہ فری اپنے زمانے دے بہت ہی بڑے مارڈنسٹرن اور جت اسی منہوں کو چھو تو میں یہ کماں گا کہ خاجہ فرید وغیرہ مارڈنسٹر یعنی اوہ سپیریڈ دے بیچ اٹھارہ سو پنتالی سو لے آکے انہی سو اک تک دے پیریڈ دے بچ ایڈا وڈا ایڈا وڈا ایڈا وڈا مارڈنسٹ انفلونشل آدمی اس علاقے پہ چھو نہیں سیا گا سو مطلب ایس باریسانو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اتھ کٹھا پہ آگیا ہے ان لوگ کی جڑے نے انہوں نے اپنا مولویت اور انہوں نے جڑی ٹیڈیشنل روایتی پیری مریدی ہے جکڑ بندیاں دے جکڑنا چاہنے ہیں پر اے ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ جڑے روشن خیال لوگ نے انہوں نے فرض ہے کہ او خاجہ فریض جڑا خاجہ فریض سانہ جڑے روشن خیال موڈرنسٹ خاجہ فریض سانہ انہوں نے لوگنا دے سامنے پیش کرنا ابا Спрод raspberry ازمن لوگ بیدنسٹ جگھ